بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیٹری ٹیپس میں خوش آمدید شیر خوار بچے جب نام نکالتے ہیں تو انہیں بہت سے بیماریاں گیر لیتی ہیں مثلاً قبض کا ہونا یا پھر مسلسل لوز موشن رہنا اس کے علاوہ مسلوڑوں میں درد اور سوجن، سر کا بھاری ہونا، آنکھیں دکھنا، ٹانگوں میں درد کا ہونا یہ تمام علامات بچے میں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ دانت نکال رہا ہوتا ہے ان سب تکلیف سے نجات کے لیے آج میں آپ کو گھرلو آسان دیسی نسخہ بتاؤں گی جس کے استعمال سے انشاءاللہ بغیر کسی تکلیف کے بچے آسانی سے دانت نکال لیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دپا دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں پنسار کی دکان سے سہاگہ خرید لیں اور سہاگے کو توے پر تھوڑی دیر رکھ دیں جب وہ پھول جائے تو اسے اتار کر باریک پیس لیں پھر آدھا چمت شہد لے کر ایک چھٹکی سہاگہ اور دو چھٹکی نمک اس میں اچھی طرح مکس کریں اور بچے کے مسروروں پر آہستہ آہستہ ملیں یہ عمل دن میں دو بار کر سکتے ہیں اس سے بچے کو نہ صرف سکون ملے گا بلکہ دانت بھی آسانی سے نکل آئیں گے اس کے علاوہ سہاگہ چنے کے برابر لے کر ماں کے دودھ میں مکس کر کے دیں اس سے نہ صرف دانت نکلنے میں آسانی ہوگی بلکہ بچے کا حازمہ درست اور میدہ صاف رہے گا اس کے علاوہ چھلی ہوئی ملٹھی کی ایک چھوٹی سی لکڑی بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تاکہ وہ اسے چوستا رہے خالص شہد مسروروں پر ملتے رہیں اور چٹانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تازہ مکھن اور شہد برابر مقدار میں مکس کر لیں اور بچوں کے مسروروں پر لگائیں اس کے علاوہ بچے کی پندلیوں اور گھٹنوں کے نیچے مالش کرنے سے بھی بچوں کو سکون ملتا ہے اور دانت آسانی سے نکل آتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوتے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے کو کمنٹس بلکس میں کمنٹ کریں اجازہ چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی